اسی خبر پر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جی سمیر سب سے پہلے تو بتائیں کارن کیا رہا اس آگزنی کا اور دوسری بات یہ کہ آنکھلن کیا جا رہا ہے نقصان کا اور کس طرح سے پھر آگے معافضہ اور یہ تمام کاروائی بڑھے گی دیکھیں جیسنین یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے فائر کا جو آگ لگی ہے مکان میں یہ مٹن ایریا جو انتنا کا ہے اس میں آگ لگی ہے تین مکان جو ہے بلکل ساتھ ساتھ اڈجوائننگ ساتھ ساتھ تین مکان اس میں جل گئے ہیں اور یہ مکان بڑا ہریٹیج مکان تھا بڑا مضب اس کا جو لوک تھا اور اس کا جو گیٹ اپ تھا بہت زبردست تھا وہ اور یہ مکان کشمیری وستاپید سماج سے تعلق رکھنے والے جو نائنٹیز میں کشمیر میں ملٹنسی وہاں بڑھنی کے بعد جمعو آئے تھے اور جمعو میں اب وہ رہتے ہیں لیکن ان کا مکان وہاں پہ تھا اور اس کے ساتھ کئی اور کشمیری پنٹوں کے مکان بھی ہیں کیونکہ مٹن کو جو ایریا ہے مٹن جو ایک بلکل ہی ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی ڈومنیٹڈ ہندو پاپلیشن وہاں بہت رہتی تھی ہسٹاریکل سوری مندر بھی وہاں پہ ہے کشمیری پنٹوں کا اور وہاں پہ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک مکان کو جلا دیا گیا کشمیری پنٹوں کے مکان کو اور میرے ساتھ اس وقت جڑے ہیں دو لوگ میں ان سے آپ کو تارک کرواتا ہوں مکانا امیت رینہ جو کی امیت رینہ جن کا مکان تھا یہ ان کا مکان تھا امیت رینہ کا یہ کشمیری وستاپید یہاں جمہوں میں رہتے ہیں اور راکش کول ہیں ان کی پپی کا مکان تھا جو جلا ہے امیت رینہ کو کب خبر ملی کیا ہوا ہے سارا ان سے بات کرتے ہیں امیت جی آپ یہاں پہ جمہوں میں رہتے ہیں آپ کو یہ کب پتا چلا اور کل صورے لگ بگ ساڑھے ساتھ بجے کی قریب میرے کو فون آیا وہاں سے کشمیر سے اپنے ہی ریلیٹیو کا کہ ہمارے مکان جلا دیئے گئے تو اس کے بعد میں نے وہاں میرے کزن رہتے وہاں جوب کرتے پی ایم پیکیج میں تو میں نے ان کو اطلاع گیا تو میں نے ان کو بتا دیا وہاں پہنچو دیکھو کیا ہوا ہے تو وہاں یہ لگ بگ کل سمجھو رات کو ہی پرسو رات کو ہی انہیں لگ بگ ڈائی بجے کی قریب وہاں جلا دیا ہے وہ اس لئے جلائے گیا جہاں تک میرے میں نے سنا ہے کہ ہمارے ایک کزن نے وہاں رنویٹ کیا تھا اپنے مکان کو تھوڑا سا رنویٹ کیا بیٹھنے کے لئے جیسے وہ ریٹائر ہو چکے تھے گورنمنٹ سروس کرتے تھے تو ریٹائر ہو چکے تھے اب وہ اپنے گربیوں میں وہ دو تین مہینے کے لئے وہ جانا چاہتے تھے ہر سال وہ ان کا یہاں بھی مکان ہے تو جانا چاہتے تھے گربیوں میں کچھ دیر وہاں دو تین مہینے جانا چاہتے تھے مہار وہی میرے کو لگتا ہمارے وہاں پڑوسی مسلمان ہے ان کو وہ پسند نہیں آیا ہوگا کہ ہمیں روک ٹوک ہوگی ہم وہاں اپنا سٹور بنا کے رکھتے ہیں ہم سمان رکھتے ہیں ہم دن میں ہم مویشی رکھتے ہیں وہاں پہ تو وہ ان کو پسند نہیں آیا ہوگا کہ یہ ہمیں روک تھام کریں گے تو اس وجہ سے میرے کو لگتا ہے انہوں نے جلایا ہوگا کہ آپ کو پولیس کیا بول رہے پولیس آپ کے بات اٹمیسٹیشن بھی گئی تھی وہاں پہ جی وہ سارے کہتے ہیں ابھی تک ان کے ان کے ان کے ان کے وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا کہ کس نے جلایا ہے کہ کیسے جلایا ہے ہاں یہ افوا سنی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے پاور پاور کی کاران شورٹ سرکٹ ہوا ہے مگر بتیس سال سے وہاں وہاں تو کوئی لائٹ کا انتظام ہی نہیں ہے وہاں تو لائٹ ہی نہیں ہے آپ کے مگا میں لائٹ مگان میں تو لائٹ ہی نہیں ہے تو وہاں شورٹ سرکٹ کیسے ہو گا لیکن جو آہ کی آہ جو آپ کے انکل ہیں یہ جس کیا پھ disagree کہ وہ جانا چاہتے تھے کیا ان کے وہاں پر لائٹ نہیں نہیں ہیں ان کے وہاں بھی بھی تھی نہیں ہے انہیں کنکشن کے لیے اپل این کیا تھا مر ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے اس سے پہلے آپ کا وہاں پر کبھی لگا کہ یا کوئی جلانی کی کوشش کی گئی ہویا lidt نہیں نہیں لگ بک نائنٹی وان میں کے نائنٹی میں وہاں پورا مٹن پورے مٹن میں جتنے بھی مکان تھے وہ جلا جلا آئے تھے اس ٹائم مار ہمارا ایریا کم سے کم یہ دس بھارہ مکان ہے تو ابھی تک اس میں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا ہاں کچھ جو اندر سامان تھا اس ٹائم وہ لے گئے تھے وہ تو اس ٹائم تو ہم تو باگ گئے تھے وہاں سے مگر مکان کھڑا تھا مکان ٹھیک تھا تھوڑا بڑا ایک اچھا مکان کہا جاتا ہے ہریٹیج مکان یہ کب بنایا تھا آپ نے یہ ہمارے دادا پڑ دادے نے بنایا تھا یہ لگ بک ڈیڑھ سو سال پرانی پرانے مکان ہے یہ تو لگ بک ہم تو تب پیدا بھی نہیں ہمارے ہمارے دادا بھی نہیں میرے کو لگتا ہے پیدا ہوئے ہوں گے یہ پڑ دادا نے بنایا تھا مجھے بتائی آپ جاتے ہیں مٹن جاتے ہیں بیچ بیچ میں کبھی آپ کو لگا کی کوئی آپ کو کوئی شرار تی تتو وہاں پہ کچھ ہے ایسا یہ ہے کہ دیکھو جدی بار بھی ہم گئے تو وہاں جو آس پڑو اس کے لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیوں یہاں کیوں آئے تو تب ہم ان کو اپنا تاروب بتاتے کہ یہ ہمارا مکان ہے تب وہ کچھ نہیں کہتے ایسے ایسے جب بھی ہم جاتے تو ہم وہاں ہمارے جو آنگن ہے وہاں مکان کا جو آنگن ہے وہاں ان کے مویشی ہوتے ہیں ان کے بگریان ہوتی ہے انہیں سماں رکھا ہوتا ہے تو وہ ان کو روک ٹوک تو ہوگی جب ہم وہاں جائیں گے آپ سے دوبارہ کہوں گا راکیج جی ہیں راکیج کول یہ بھی ان کی پفی کا یہ کب پتا آپ کو چلا اور کیا آپ کو لگتا سبیر جی تاروب تو آپ نے پہلے ہی بتا ہی دیا مٹن کے بارے میں مکان کے بارے میں تو یہی ایک حاصیت تھی اس مکان کی یہ بھو منزل دب پانچ منزل اور چار منزلہ مکان ہے کشمیر میں بہت کم ملتے ہیں کشمیر میں آپ کو دو یا تین منزلہ مکان ہے یہ پانچ چار منزلہ کام ہی ملیں گے یہ ایک بلکل کھڑا مکان تھا میں تین دن پہلے ہی وہیں سے آیا ہوں ہاں بلکل ایک ویڈیو بھی میں نے اٹھایا تو میں نے جو میرے کزن بردر سے ان کو بھیجا میں نے کہا یاداش رہتا ہے دیکھئے ابھی بیاف ہے اور یہ مارٹویڈ بھی تیار ہو گئے تھے کہ اس کو تھوڑا رینویٹ کریں گے اور گرمی کے دو چار مینے کیونکہ وہاں جس طرح جاتے ہیں کیونکہ اب گورنمنٹ پر نظر بہت کم رکھی ہم لوگوں نے ہم تو اب اپنی ہی پہل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ گھر بھی برداشت نہیں ہوتی ہے جو آج کی اکڑا کی کے برداشت ہے تو جو ہی ہے کل صویرے مجھے بھی پتا چلا تو پھر ہم نے بات کی ہے پھر ہم نے اپنے حساب سے جو میرا ایک رول بھی سماج میں فرض بنتا ہے تو میرے ڈی سی صاحب جو ایس ایس پی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب اور ڈیوکام کشمیر کے ان کو اسی وقت ایک مسیج کی کی اس طرح بات ہوئی ہے اس کو یہ کوئی مجھے کرا کوئی شرارت ہے اور جان بوجھ کے کیا گیا ہے کیونکہ اب چند تیس سال تک اگر اس چیز کو کچھ ہوا نہیں آج کیا ایسی آفت آگئی کہ اس کو رات ہوں رات آگ میں جھول دیا گیا ہے تو ہم نے پوری اپنی کوشش کی اور ہمیں پورا بروسہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن اپنا کام کرے گی اور جو پلیس آپ کیا چاہتے ہیں انویسٹریشن پوری انویسٹریشن ہونی ہی ہونی چاہیے ایک سائیڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک دعویٰ ہے کہ ٹیوریزم خاتم ہوا ٹیوریزم بڑھ رہا ہے دیکھ کوشمیری پندیت کو کیا چاہیے رہیابلٹیشن چاہیے اب گورنمنٹ کو چونتی سال کرتے ہیں اب ہم بھی تھوڑا سا اپنے اپنا ہی پریاس کر رہے ہیں تو یہی ایسی چیزیں تھی جس کے پاس کھڑا تھا تو ہم نے سوچے چلو انیشیٹیو لے لیں گے دو تین چار میں جس طرح ایک ایسا ماہول بنے گا کیونکہ ریسٹلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے کاریے وہاں ہوئے ہیں جہاں کشمیری پندیتو کی بہت تعداد جو چنتی سال میں پہلے نہیں ہوتی چاہے وہ امان نگری تھی چاہے وہ لوگبان تھا چاہے اور بھی بہت سارے شرائن تھے ایک لوگوں کا جو مطلب وہاں کی اور مطلب جھکاؤں بہت ہونے لگا خاصل کشمیری پندیتو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سٹ بیک ہوتا ہے کہ جب ریبیٹیشن کشمیری پندیت کو واپس لانے لے جانے کی بات ہوتی ہے یا کشمیری پندیت واپس جانا چاہتا ہے تو ایسے ایسے جو شرارتی تطویہ کرتے ہیں تو اس سے جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوتا ہے اس میں مشکلات ہوتا ہے سمیر جی اگر ہم آپ یہ مانیے کہ اگر ہم دس قدم چلے تو ایسی انسیزن سے بیس قدم پیچھے آ جاتے ہیں کیونکہ اب تب تک تو ہم نے اپنا منبل کو بڑھایا ہوتا ہے ہم کانفیڈنس میں ہوتے ہیں اور لوکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی ایک جیسا ہوتا نہیں کچھ لوگ تو بالکل جو دل سے بھی چاہتے ہیں نہیں آپ آنے چاہے جن کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے ایسی بھی لوگ ہیں وہاں تو جب ہم اس پہنچتے ہیں پھر ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو ہم بلکل مطلب سمجھو زیرو پر پہنچ جاتے ہیں پورا سال ہم میانت کرتے ہیں دو سال دائی سال میانت کرتے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب تھری سیبنٹ کے بعد جو ٹارگیٹ کلنگ ہوئی تو ایک ایسا ماحول بند ہے اب ٹارگیٹ کلنگ کو چھوڑو اب مکان جلانے لگے ہے مطلب ایک شک تو ہو ہی رہا ہے دیکھیں یہ آمید جی آپ کا مکان جلا میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا دو سو سال پرانا مکان جب جلتا ہے اب آشیانہ LG سے اب کیا چاہتے ہیں ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ پوری انویسکیشن ہو جائے کہ کس نے جلایا ہے اب یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں کہ وہاں شورٹ سرکٹ ہوا ہے اب پہنتین سال سے اس میں تو لائٹ ہی نہیں ہے جب لائٹ کا کنیکشن نہیں ہے تو شورٹ سرکٹ کیسے ہو گیا یہ وہاں وہاں کے لوکل کہہ رہے ہیں وہاں کے کشمیری پندب بھی لوکل کچھ وہاں میں رہ رہے ہیں تو وہ یہ ہی کہہ رہے گی شورٹ سرکٹ ہوا ہے وہ اپنا پلہ جاڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی وہاں رہنا ہے کیا پتہ وہ ڈر رہے ہوں گے تو آپ چاہتے ہیں پولیس کی پوری انویسکیشن کس نے جلایا ہے کیوں جلایا ہے کیا کارن تھا جب یہ جب نینٹی ون میں یہ نہیں جلا جب پورا مٹن جلا ہے پورے مٹن کے مکان جلائے گئے ہیں تب یہ نہیں جلائے یہ ہمارے دس بارہ مکان ہیں یہ نہیں جلائے تھے تو اب کیا آفت آگئی ہے کس کو آفت آگئی ہے کہ یہ جلانے پڑیں گے ہم ہم یہ اس میں کنڈم نیشن بھی بہت ہوئی ہے ان کے مسلم تماج کے لوگوں نے بھی پولٹیکل پارٹیز نے بھی کنڈم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی اس دکھ کی گڑی میں وہ آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں جو شرار کی تطو ہے جو ان کی کوشش ہے دو کمیٹیز کو آپس میں لڑانی کی کیا آپ کو لگتا ہے وہ تو ایک فیکٹ ہے میں یہ کہتا ہوں میلی جو ہمارے وہاں پڑوسی ہے ان کو انیشیٹ کرنا چاہیے جو ہمارے وہاں جو مسلم ہے وہاں تو ان کو انیشیٹ کرنا چاہیے جو ہمارے پڑوسی پڑوسی رہ چکے ہیں وہاں جو ہمارے ہمارے مکانز کو use کرتے ہیں وہ وہاں وہ ممیشی رکھتے ہیں وہاں وہ گاس رکھتے ہیں وہاں کچھ بھی جو اب ان کا سٹور اس وقت وہ ہمارے مکانز کو use کر رہے تھے تو ان کا فرض بنتا ہے اس وقت جی جی سمیر میں نے کیونکہ راکی جی مت خود بھی گیا اور میں نے وہاں پہ ایسے حالات نہیں دیکھے ایسے حالات نہیں دیکھے ہیں کہ یہاں پہ کوئی یہ پہلی بار ہوا کی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوا ہے کئی سالوں کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جس میں نے ان سے پوچھا کہ جو تتبوں کو دو کمیٹیز کو لڑانی کی جو بات ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو اس کا سوچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سرکار کو اس کی تہہ تک جانا چاہیے اور خاص کر جو مجارٹی والے لوگ ہیں وہاں کیونکہ دیکھیں یہ وہاں جو پڑوسی رہتے ہیں یہ ان کے اوپر بھی ایک سوال اچھن ہے ان کو بھی فاروڈ آنا چاہیے یا جو وہاں کے جو سویل سائٹیز ہے اوکاب کمیٹیز ہوتی ہے آپ کو پتہ یہی چیزیں جن کا اہم رول ایک سماج برائیتا ہے ان کو ہم اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی نیول پر انویسٹکیشن کیجئے گا پولیس تو کرے گی کرے گی ہے گورنمنٹ کو تو دائی تو بنتا ہے ہم ال جی صاحب سے بھی یہی ریکیس ہر وقت کرتے ہیں کہ اگر آپ کچھ ہماری لئے سوچ رہے ہیں اچھا تو ہم آپ کے دس قدم ساتھ ساتھ چلیں گے کندے سے کندہ مرا کے چلیں گے اگر آپ ہماری ریہبلیٹیشن اس حساب سے چاہتے ہوں گے جس حساب سے وہاں کشمیری پیٹر سیف رہے گا تو ہم ہر وقت ساتھ رہے گی کیونکہ آپ آپ نے پہلے ہی بتا کہ مٹن ایک ایسا تیر سستان ہے جو ہندوستان میں دو ہی جگہ ہے ایک گیا میں ہے ایک مٹن میں ہے اس کی مانیتہ بہت ہے تو اس کو ہم اگر دیکھا جائے گا ہندو کا سر بھی کہا جا سکتا ہے جس کے ابھی امرہ کیاترہ بھی چل رہی ہے وہاں سے ہی چل رہی ہے ایک اور بات آپ نے پہ جو کے پی روڑ ہے کے پی روڑ کے مجھے لگ رہا ہے کہ سو میٹر کے اندر ہے یہ بلکل آن دیوے جہاں سیکیورٹی چاک چوبند ہوتی ہے مطلب میں پرسو گیا تو مجھے بھی رکنا پڑا تب تک جب تک کی یاترہ نہیں نکلی مجھے چلنے تک نہیں بیا ہے سوالیا چن لگ رہا ہے نا کیا پتہ بہت بڑی بات انہوں نے کہا یہ سوالیا نشان لگا ہے آخر یہ کون ہے جنہوں نے یہ مکان جلا ہے شارٹ سرکیٹ کی تھیوری جو پولیس کہہ رہی ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ ان کو وشواس نہیں ہے جو وکٹم ہے جن کا مکان جلا اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی دکھ کی گڑی میں ہم ساتھ ہیں کیونکہ جو مکان جلا کسی کا آشانہ جلتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اور وہ بھی جو پرانا مکان جو دو سو سال پرانا مکان ایک بڑا اچھا مکان تھا وہ اور جس کو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑا چھتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ پروپر انویشکیشن ہو پروپر اس کی تحت چاہیے پروپر جانچ ہونی چاہیے اس میں جو بھی دوشی پایا جائے اس پر کاروائی بھی ہونی چاہیے تاکہ آگے آنے والے سمجھ میں اس طرح کی کاروائیوں سے نصیحت لی جانی چاہیے اور حالانکہ اب نظر بنا کے رکھیں کیونکہ ایڈی جی پی اور ڈی سی انتناگ موکے پر پہنچے ہیں سس پی موکے پر پہنچے ہیں اور وہاں پر آنکھلن بھی کیا جا رہا ہے چھانبین بھی ہو رہی ہے جانچ بھی ہو رہی ہے جڑیں گے آپ سے جان کرے لیں گے فیلائل کے لیے سمیر آپ کا بہت بہت شکریہ